نیدہ ونیر گونو کی دنیا جب اس یونیورس کی شروعات ہوئی تو اس وقت آڈین اور ان کے دو بھائی بلی اور گی نے ملکے ایک بہت بڑے جائن یمیر کا قتل کر دیا اور اس سے یہ یونیورس بنی انہوں نے اس کی باڈی سے جنت اور زمین بنائی اس کے سر سے آسمان بنایا اس کے دماغ سے بادر اس کے خون سے سمندر اس کے بالوں سے پیڑ اور اس کے ہڈیوں سے پہاڑ اور چٹانے یمیر کے اس سڑے گوش میں جب آڈین نے پھوک ماری تو اس سے بونے اور ان کی دنیا عباد ہو گئی اور یہ بونے وہ ہیں جو ہمیشہ سے اورڈین کے لئے ایک زبردست زبردست ہتھیار بناتے آ رہے ہیں بورک بوری ایتری بہت سال پہلے کی بات ہے ان لوگوں نے اورڈین کے لئے ایک بہت زبردست ہتھیار بنائے تھا اور انہوں نے اس ہتھیار کو بنانے کے لئے ایک مول کا استعمال گیا تھا اور یہ مول آج تک اتنی ہی گرم ہے اور اتنی ہی زیادہ گصے میں جتنی اس وقت ہوا کر دی تھی لیکن اب یہ مول جو ہے ان بونوں کے لئے ایک ذمہ داری اور ایک بوجھ بن چکی ہے کیونکہ اس کی نظر اب لوکی کا پڑ چکی ہے اور ان کو پتہ ہے اگر یہ مول لوکی کے ہاتھ لگ گئی تو اس یونیورس کا کیا ہوگا گارڈز کے شروع شروع کے دنوں میں ان لوگوں کو اپنے لڑائی کیلے اور اپنے دشمنوں کو مار گرانے کے لئے ایک خاص ہتھیار کی ضرورت ہوگر کی تھی تو اوڈین بھی ان بونوں کے پاس آئے اور اس نے ایٹری سے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسا ویپن بنا کے دو جس کے نام سے ہی دشمن در جائے اور اس کو اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ایمپک بھی نہ کر سکے اسی طرح ایٹری جو کہ بونوں کا بادشاہ دا اس نے اوڈین کا کہنا مانا اور اس مول کے اندر اب تک قسم سے زبردست ہتھیار یعنی میونی ارث اوڈین کے لئے تیار کیا اس کی کیئیشن میں صرف ان کا کامان نہیں تھا بلکہ اوڈین کا میجک اور اوڈین کی پاور بھی اس میجک کے اندر تھی جو اس ہتیار کو اتنا زیادہ خطرناک ہتیار بناتی ہے اور یہ ایک ایسی کیس ہے جس کے اندر کاؤزموس کی بڑی سی بڑی طاقت جس کے سامنے ٹک نہیں پا دیئے بڑا سے بڑا خطرناک اور طاقت بار انسان اس کا نام سنتحقی کاب میں شروع کر دیتا ہے یہ وہ ہتیار ہے جو سنیوں سے چلتا واہ رہا ہے اور اپنے مدشمنوں کو مارتا گراتا جا رہا ہے اس فورج کو استعمال کرنے کی وجہ سے پورے کاؤزموس میں کتھل کتھل مجھ گئی اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈسٹرائی ہو گئیں اور بہت سی چیزوں کو ایک دوسرا موقع دیا گیا جب آپ کسی گاڈ کے لیے اس کا سکھ سے دورلس ویپن مناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کسی پلینٹ اور کسی صورت کی قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے یہ ہے میونیر ہر بری چیز کو توڑنے والا ہر بڑے انسان اور ایبل شخص کو توڑنے والا اس کو طاقت ملتی ہے اورڈین کی پاور سے میونیر کو اورڈین نے خود کئی سال تک استعمال کر رہا ہے اور دا گریئر جائنٹ جائن کے لاؤفی اس کو بھی اسی ہتھیار سے انہوں نے مارا تھا ایڈگارڈ کو بچانے کیلئی ہے لیکن لاؤفی کو مارنے کے بعد انہوں نے اس کے بچے کو گولت لے ہیئے تھا لیکن وہ سو وہاں اکیلا پڑا تھا اور اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرح پالا اور اور کے بھائی کی طرح لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آرڈین جو ہمیشہ سے اور گورڈ آف ایڈر کو زیادہ فیور کر دیتے اور اتنے سالوں کے بعد آرڈین نے اتنا سب سے زبردست ہتھیار میونیر اپنے بیٹے تھوڑ کو ہی پاس کیا اس چیز نے جو ہے لوکی کے دل میں جیلیسی پیدا کرنا شروع کر دی اور کہیں نہ کہیں لوکی وہ گورڈ آف مستر اور گورڈ آف رکسٹر بنانے میں آرڈین کا تہیم بہت بڑا ہاتھ ہے جس نے اٹھایا میونیر وہ بنا آرڈین کا سچا بیٹا اور در گورڈ آف تھنڈر اب نیدہ وینیر کے بونے جو ہیں اس مولڈ کو کئی پھیکنے جا رہے ہیں سب کی نظر سے دور کرنا چا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب لوکی کے نظر اس مولڈ کو پڑھ چکتی ہے اور اگر یہ مولڈ اس کے ہاتھ لگ گئی تو اس دنیا میں بہت زیادہ تباہی مت سکتی ہے تو اس لئے ایتریو اس کے لوگوں نے پیس لگ رہا ہے کہ اس کو سمندر میں اتنا گہرا دکھنائیں گے کہ اس کو کوئی کوئی دون نہ پائے لیکن یہ تینی دیر میں ہم دیکھتے ہیں اوپر سے کوئی چیز ان کی طرف آتی ہے اور اس پورے بریس کو توڑ دیتی ہے جس پر سے وہ اس کو لے جا رہے تھے ہم میں پاس چلتا ہے دوسری طرف یہ سب بیٹھ کے لکی the god of trickstar یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کو پاسا چل گیا ہے کہ اس مولڈ کے اندر کیا تھا اور اس مولڈ سے کیا کیا ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ مولڈ سمندر میں گرا اس کی وجہ سے سمندر کا پانی ابلنا شروع ہوئی ہے سمندر میں گرنے کے بعد بھی اس کی گرمی ختم نہیں ہوئی اس مولڈ کی گرمی ختم نہیں ہوئی لیکن اب کیا اب تو لوکی کو اس کا پرائز مل چکا ہے لکی اب اس کو حاصل کر کے رہے گا تاکہ آپ نے بھائی کو حرا سکے اس دنیا کو ساف کر سکے اور آخر میں ایلزگارڈ پر خود راج کر سکے یہ تھی کہانی اس کامکس کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ Thor disassemble کی کہانی ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ Thor کے پلانیٹ پر ریگنوروپ کس طرح سے آیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سٹوری اس ٹائم پر ہوئی ہے جب ایوینڈر کے ساتھ ایوینڈر ڈسسیمبر بڑا ایوینڈ ہو اور اس کو نہ Thor نہ ہو تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس نے بڑے بڑے ایوینڈز کے اندر Thor کہاں پہ دا یہ جتنے بھی ایوینڈز ہوئے ہیں ان تینوں چاروں ایوینڈز کو ملا کے ایک ایوینڈ ہوا ہے اطلب یہ جو Thor کی کہانی چل رہی ہے تین چار سال کی ایک کہانی ہے لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بسکلی یہ سٹوری جو بیس کرتی ہو ریگنا روگ سٹوری پر بیس کرتی ہے اور ان ریگنا روگ موی کے آنے کے بعد آپ کو پاسہ لیا ہوگا کہ یہ کس بارے میں ہے تو اس لیے یہ سٹوری چھئی ایشوز کے اندر ہے لیکن میں اس کو اپنی ایک ہی ویڈیو کے اندر کور کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائے لیکن میں ان سارے چھئی ایشوز کو زیادہ زیادہ لمبا کر کے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کچھ میم میم پوائنٹ اور کی فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ اس کامکس کے ہیں اس کامکس کا اندر ہی ہم دیکھیں گے کہ تھور کا پلینٹ کس طرح سے ختم ہوا اور ریگنا روگ کا سائیکل کس طرح سے ختم ہوگا اور ہم یہاں پہ آرڈن فورس کو بھی دیکھیں گے جو کہ تھور کو دے دی جائے گی تو گائز کہانی شروع کرنے سے پہلے میری سی لے کی روکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب پر بھی کیے تاکہ اس طرح کی اور بھی آسم کانٹنٹس آپ میرے چینل پر دیکھ سکیں تو چلیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں ایک مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیدہ ونیر کے اندر کہ وہاں پہ تھور اور اس کے سارے ساتھی آئے بھی ہیں ایٹری کے آنر میں کچھ باتیں کہہنے کے لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ لوگ کی کیمکلے سے ایٹری اور اس کے بھونے مارے گئے ہیں تو اس لئے تھور ایسگارٹ کی طرف سے آیا ہے یہاں پہ تھوگن، گالسٹیک، فینڈرال، ویڈی سیٹ، بارڈر، ہمورا اور ویلکریز یہ سارے ملکے یہاں پہ آئے ہیں ان کے آنر میں اور تھورڈ ان کے آنر میں بہت بڑا سٹیچو بھی بنایا ہے لیکن اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو محل ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہ پورا ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور بجلی اور دھماگوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو تھورڈ اس کو بھار آ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمیں فاتح چلتا ہے کہ یہ آوازیں یہاں سے نہیں بلکہ کئی بہت دور سے آ رہی ہیں اور یہ آواز اس مولڈ سے آ رہی ہیں جس کو سیٹر استعمال کر کے نائے نائے ویپنز بنانے کی کوشش کر رہا ہے تھورڈ کے خلاف تو تھورڈ سارے لوگوں کو بچاتے ہوئے بولتا ہے کہ سب جہاں سے چلے جاؤں مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ آخر کار ہے کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تھورڈ ایسی اس چیز کی طرح اڑکے جا رہا ہوتا ہے اچانک سے کوئی بہت دور سے چیز کا جنٹا اس کے اوپر آگے لگتا ہے اور تھورڈ وہاں بہت دوری حالت میں آنکھیں مجھے کرتا ہے یہ دیکھ کے سارے واریورز کمرا جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس نے تھورڈ کو اس حالت میں کر دیا کہ تھورڈ کوئی زور سے پیچے آگے گرا تو مہاں سے آواز آتی ہے آہ 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 لکی جو ہے اپنے کچھ ساتھی یعنی تھورڈ کے ویلنز کے ساتھ ملکے ایک ٹیم بناتا ہے جو اپنے پینرس بول ایک جائنٹ اور گلک بھی شامل ہے لیکن سب کو بھی لکی نے تھورڈ کے جیسے نئے نئے ویپنز دیتی ہیں جو کہ اسی میٹل سے بنے اسے تھورڈ کا ایمال میونیر بنایا ہے اور اب وہ تھورڈ کا حملہ کرنے کے لئے آرہا ہے لکی اپنے بیٹے یعنی پینرس کو بولتا ہے کہ تم جاؤ تھورڈ سے لکھو اور اس کو بھی بھی چھوڑنا نہیں ختم کرو یہ سب ہم ماہی میں دیکھ رہے ہیں کہ جو واریرز ہورڈ کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انچینٹرس ماری گئی ہے اس حملے سے اور تھورڈ کی آنکھی کھلتی اور وہ یہی پوچھتا ہے کیا کیا یہ کیا چیز تھی اس نے ملے اتنی زور سے حملہ کر رہا اور میں اتنی زور سے گر گیا لیکن وہ واریرز وگرہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ہم میں سے اور بہت ساری لوگ مارے جائیں لیکن تھورڈ جو ہے لیڈی سیپ کو پیچھا ہٹاتا ہے اور آگے ان دونوں کی طرف جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ایک جو ہوتا ہے علیک ہوتا ہے جو کہ تھورڈ کا بہت ٹائم سے دشمان ہے اور جو ٹرالز کا راجہ ہے اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فینریس جو کہ وولپ کی طرح کریچر ہے اور لوکی کا بیٹا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ملکے اپنے ہیمر سے تھور کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک بڑی شاک ویف پیدا ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھور اور ایک بڑی حالت میں ہوں اسے اٹھا بھی نہیں جارہا اور یہاں تک کہ لیڈی سیپ کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے وہ بالکل مرنے والی ہے وہاں پہ تھورڈ کو غصہ آتا ہے اور وہ چلاتا ہے لوکی اور وہ چلاتے ہوئے اپنا ہیمر اٹھاتا ہے اور اب اس کے بیٹے فینریس ولف کی طرف جاتا ہے حملہ کرنے کیلئے لیکن جیسی وہ حملہ کرنے جارہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک جائنٹ آ جاتا ہے اس کا رستہ روک کے اور اب دیکھتے ہیں وہ تینوں چاروں ملکے جو ہیں اپنے ہیمر ایک دوسری کے پر ٹکراتے ہیں اور ان کے ہیمر کی ٹکرانے کی ایسی ہواس آج تک کسی نے نہیں سنی تھی پورے نائن ڈیلمز کے اندر اور وہاں پہ اتنا بڑا دھماگہ ہوتا ہے اور جب وہ بلاس ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وہ لوگ تھے سارے آگے پیچھے جا کے پڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی اتنی حمد بھی نہیں کہ وہ ہل پائے لیکن ثور اٹھتا ہے اور اس کی بہت بری حالت ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور ہم اسی وقت دیکھتے ہیں ثور کا ہیمر میونیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھ کے لوگی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ثور کا کوئی سمجھ میں نہیں ہا رہا ہوتا کہ ایسا کیسے پوسیگل ہے تو لوگی بولتا ہے کہ تمہارا ویپن اتنے سالوں سے دوسرے ویپن سے لڑتا وہ آ رہا ہے لیکن آج تک اس میں اپنے جیسے کسی ویپن سے نہیں لڑا تو تمہارا ایک ویپن ان چار ہیمر کے آگے جو کہ اسی کی پاور سے بنے ہیں کیسے ٹک سکتا ہے اس طرح سوچنے والی بات ہے اور تب ہی لوگی جو ہے اپنے ہیمر سے اسے لوگ ثور کے اوپر بہت افلدہ سملہ کرتا ہے اور اس کو زمین کے آر پار گاڑ دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ثور جا کے زمندر کے اندر گر جاتا ہے اور وہ اسے اپنے جناب میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے کیا وہ ہار مان لے لیکن وہ ایک پل کے لیے سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا اس نے میرے سارے دوستوں کو ختم کر دیا ہے اور اگر اب میں نے ہار مان لی تو وہ ایزگارٹ اور ایزگارٹ کے ساتھ ساتھ سارے دوستوں کو ختم کر دے گا اور یہ میں ہوتے دیتے نہیں ہوتا تب ہی دھار کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے پیتا کا نام لیتا ہے اور بولتا ہے کہ پادر مجھے شکتی دیں مجھے شکتی دیں سب سے لڑنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں ایک سرپان اس کو ماننے آئی رہا ہوتا ہے لیکن اپنی دیر میں وہ اپنے آخر الفاظ یہ ہی بولتا ہے کہ اوینجرز اور وہ اپنا ہمار چمکاتا ہے اور وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کے سیدھا میڈ گارٹ کی طرف جاتا ہے یعنی ارث یہاں آپ دیکھیں ان نویورک کے اندر ہے کہ کیپٹن امریکا اور آئرن مین جو ہیں ایک بیلڈن میں آگ لگی بھی ہے اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اور بچوں کو بچا رہے ہیں لیکن اپنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائر بلکٹ بلکٹ سب کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ایک پورٹل کھلتا ہے جس میں سے سرفپرن کا سر اور ثور آکے گرتا ہے بہت بری حالت میں یہ دیکھ کے آئرن مین اور کیپٹن امریکا فورم پہچاند جاتے ہیں یہ تو نوڈ دول کے ایک سرفپرن ہے اور یہ تو سیدھے ایس گارڈ سے ثور کے ساتھ یہاں آگیا ہے اور امریکار ثور کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اپنی بری حالت میں ہے تو ثور اپنی بری حالت میں سے بلی ہی بولتا ہے یہاں بھی ہمارا ایشو ہوتا ہے ایشو کو کا سٹارٹ ہوتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ فورم امریکا اور آئرن مین ہم تو ثور اپنے ساتھ ایس گارڈ پہ لے کر آئے ان کی مدد دینے کیلئے لیکن آپ مہار کو پتا ہے کہ اس کے سادہ تر ساتھ گر چکے ہیں اس کا ہمیاں ٹوٹ چکا ہے اور اب اس کے دشمن اس سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں تو اس کیا ہے وہ آرٹ پہ گہتا تاکہ اس مدد لے کر آسکے اور ہم دیکھتے کہ وہ آرٹ سے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اور وہ آکے دیکھتا ہے کہ پورے ایس گارڈ کا نقشہ ہی بدل چکا ہے جہاں پہ پہرے پھول لوگ اور باریشے بغیرہ ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بلکل سناڑھا اور بیران اچھا جوا ہے یہ دیکھتے کہ اپنے امریکا اور آئرن مین کو پریشان رہتے ہیں اور یہاں پہ آئرن مین کو کوئی لائف سائن مل رہا ہوتا ہے اور اپنے محل کی طرف جاتا ہے وہ دیکھ کے حیران جاتا ہے اس کا پورا محل سب کچھ ختم ہو چکا ہے سب کچھ طبق ہو چکا ہے سب کچھ جل رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرن مین کو ایک بچے کے آواز آتی ہے تو کہ اپنے امریکا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ لوکی اور اس کے آدمی آئیتے ان لوگوں نے سب کچھ ختم کر دیا اور وہ بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایرک کا جائن آئے تھا فینریس آئیتا ہے اور لوکی آئے تھا کہ میرا نام کس نے پکا رہا ہے یہاں پہ اور ہم دیکھتے ہیں وہ جائنٹ لوکی کے ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوکی بولتا ہے ارے واہ آج کا بھی کیا دن ہے قصد سے مزہ ہی آگیا میرا بھائی میرے سامنے زندہ کھڑا ہے اس کا مطلب تم سمجھ رہے ہو کہ میں آج اپنے بھائی کو ایک دن میں دو بار مار ہوں ہاں اور میں نے وہی کرا اس کے لیے میں دیسٹن تھا یعنی جو میری قسمت میں لکھاتا میری قسمت میں ایسگارڈ لکھاتا اور ایسگارڈ کا راجہ سے میں ہی بن ہوں اور کوئی نہیں بن سکتا ایونجرز کو دیکھتے لوکی ہسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تھوڑ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنے دوستوں کو یہاں تک غصیر لاؤ گے اپنے چکر میں تم اپنے دوستوں کو یہاں تک غصیر لاؤ گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جب تم میرے سامنے نہ ہی ٹک پائے تو یہ کیا ٹک پائیں گے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فینریس دوبارہ سے اڑتا ہوا آتا ہے تھوڑ کی طرف اور بولتا ہے کہ ایک بار میرے ہامر کا مزا دوبارہ چک کے دے ہو اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر آئرن مین جو ہے اوڑک سے لڑنے میں لگ جاتا ہے اور باقی کیپٹین امریکہ جو ہے بچے کو بچانے میں لگ جاتے ہیں اور وہ بچے ہوتا تھا ہے کہ جو ٹرول ہیں ان کی کمزوری آئرن ہیں یعنی آئرن کے بنے میں ویپنز دیں ان کو کمزور کر لیتے ہیں تو کیپٹین امریکہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ آئرن کا بنا ہوا ہے تو وہاں پر بچے ایک لوکٹ پینا ہوتا ہے جو کہ تھوڑ کے ہیمر کے جیسا ہوتا ہے اور بولتا ہے میرے پاس بس اتنا ہی ہے فینریس اور تھوڑ بہت بری طریقے سے سلٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہی بولتا ہے کہ چلو میرے بیٹے شاباش تم اپنے فیملی کی ناک نہیں کٹوانا لیکن وہاں ہی پہ ہم دیکھتے ہیں کیپٹین امریکہ اپنے شیلڈ فینریس کے داتوں کے پیچے مزا جنے ہیں تو لوکٹ یہ دیکھ کے بولتا ہے کہ لان آتا ہے تمہارے اوپر وہاں ہی پہولک تھوڑ کی طرف آتا ہے اور کیپٹین امریکہ پہولک کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ ایک دوسرے گرم میں اُلجے ہوئے ہوتے ہیں اور لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں جب ان سب سے کچھ کام نہیں بن رہا ہوتا تو خود لوکٹ وہاں پہ آتا ہے ان کو مارنے کے لئے لیکن آئرنمن کی شیل اس کے وار کو بھی روک لیتی ہے اس کو دیکھ کے لوکٹ کافی حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے مجھے امپریس کر گیا موڑل لیکن تم اپنے دوستوں کو کیسے بچاؤ گے تبھی آئرنمن جو اس کو ایک متکا مارتے پہ بولتا ہے کہ یہ تم نے بہت بڑی مقی کر دی اور ہم دوسری طرح رکھتے ہیں کہ کیا امیرکا نے چھوٹا سا آئرن پیسٹا وہ ایک ایک بلے میں مار دیا ہے جس سے وہ چیخ رہا ہے کہ یہ آئرن مجھے مار دے گا یہ آئرن مجھے مار دے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھور کو بہت زیادہ غصو آجاتا ہے وہ لوکی اور اس کے ساتھ ہی پینجرس کی بہت زوجہ طریقے سے پیٹائے کرتا ہے وہ بہت زیادہ مار کھانے کے بعد لوکی اپنے ساتھ جیو کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو کیپٹن امیرکا بولتے ہیں تمہوں اس ہیمر کی کی حضر ہوتے ہیں تم کو اس کے بغیر بھی مائٹی ثور ہو ثور بولتا ہے ہاں تھانکس میرے دوستوں اور وہ پوچھتا ہے کہ تمہوں کی کیا حضرت ہے تو آئرن مجھے کیپٹن امیرکا بولتے ہیں کہ چھوٹے موٹے میرے آرمر پر ڈیمیج آئیں لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو وہ لوگ اپنے ہتھیار یہاں پہ پھیک کے چلے جاتے ہیں اور ثور بولتا ہے اس ہیمر کو دیکھ کے کہ فرینڈز مجھے تمہوں کی مدد کی ضرورت ایک بار پھر پڑے گی اور ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کچھ ایس گارڈین وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثور کا بھائی ہے اس میں موت ہو گئی ہے وہاں پہ بیلکیری بولتی ہے کہ سب لوگ شاند ہو جاؤ ثور آ رہا ہے ثور زندہ ہے کیونکہ یہ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ جوکی کے بارے سے ثور امت سکا ہے لیکن اب ثور واپسی آ گیا ہے تو وہ لوگ مجھنے کے اب ہم کیا کریں ثور پہلے پہلے پوچھتا ہے کہ تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کیسے ہو اور یہ بتاؤ کہ کون کون مارا گیا ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہمارے بہت سالی لوگ مارے گئے ہیں ہمارے آر ہی ختم ہو گئے ہیں اور ہم دیکھتے کہ یہ ہے کیوں کہ کس کو خوبصریح لگے رہ گیے ہمارے لوگ نے کسی کو کس کو سوڑا ہئے میرے دوستو rigtین میرے دوستو تم لوگوں نے مدد کریے لیکن اب بس ہم نادروں کی مدد اور نہیں لے سکتا یہ جنگ میری ہے اور میں اچھ کو اگلے ہی لڑوں گا میں تم لوگوں کو اچھیل نہیں سکتا ہوں تم لوگوں کی جان بہت کچی ہے تم ہر میٹ کارٹ پر جانا چاہیے اور اپنے لوگوں کو بجانا چاہیے لیکن ارہمان ارکیٹ میں میرے دا ملکل بنا سکتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم ایک اوینجر ہو اور ہم بھی اوینجر ہیں اپنے لوگوں کو بھی مار دالوں یہ جنگ صرف میری ہے اور اس کو میں ہی ختم کر رہا ہوں لیکن کیپٹین امریکہ وغیرہ سب بنا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھنے تھوڑ وہ خوش آتا ہے اور وہ اپنا ہیمار روحہ پر چمکاتا ہے اور بولتا ہے کہ فیر ویل اب ہم بعد میں ملیں گے اب کیپٹین امریکہ اور ارہمان کو وہ وہاں سے پھینچ دیتا ہے اور وہاں پر تھوڑ جو ہے اپنا ہیمار روحہ پر اکھٹے گئے بولتا ہے کہ میرے بھائیوں اور ان کے سپاہیوں ویلکریز، گوڈز آسیر اور وینیر ہم لوگ بہت بار اس موت کے رسٹے پر چل چکے ہیں اور کہیں بار ہم مر بھی چکے ہیں لیکن موت ہم جیسے گوڈز کو چھوکے نکل جاتی ہے اور ہم پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور اب میرے پیتاج بھی نہیں ہیں ہم سب کو لیڈ کرنے کے لئے لیکن اب جو ہیں وہ ہم لوگ ہی ہیں فینڈریس کے واپسی آنے سے اور بیلڈر کے موت سے ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ ریگنا روک ہے کیونکہ ریگنا روک میں یہ ڈیسٹینی تھی کہ جب اس کا بھائی بارڈر مرے گا اور فینڈریس اپنے کیسے عزاد ہو جائے گا تو سمجھ جانا کہ یہ ریگنا روک ہے تو دور یہ سمجھ چکا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہم اپنی تباہی کی طرف خود چلکے جائیں گے اور ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے اپنے ہتھیار اپنے تلواریں اٹھا لو اور مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میرے ساتھ یہ ہماری آخری جنگ ہوگی اور ہم لڑیں گے کیونکہ ہمارے ساتھوں نے ہمارے لئے اپنی جان گوائی ہے تو ہم بھی اپنی جان گوائی کے ان کو اونریبل موت بخشیں گے اور ہم ایزگارڈ کے لئے لڑتے رہیں گے تو یہاں خطا مجھدہ ہے ہمارا ایشو نمبر ٹو پھر ہم شپ ہوتے ہیں ہاں سے ایشو نمبر ٹو ایل فائن کے اندر جو کہ گھر ہے لائیڈ ایلس کا اور یہاں پہ ہم دو مہینے بعد کی کہانی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو ایلس اکیلے گھوم رہے ہیں اور دوسرے کو گھون رہے ہیں لیکن ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وارئیر ٹو اور سف موچتے ہیں اور سف کی حالت بہت بری ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب سے ایزگارڈ کے پر وہ حملہ ہوا تا سارے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے کوئی کسی ریل میں چھپاوا ہے کوئی کسی رون میں اور وہاں پہ ہمیں بزہرت ہے کہ لائیڈ سیو ابھی تک زندہ ہے لیکن وہ بہت جل مڑھ جائے گی کیونکہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے اور ہم تب ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایک اکشپ آ جاتا ہے اور وہاں پہ بہت بہت طریقے سے اندر کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کے بعد ہم دوبارہ ایل فائن کا نظارہ دیکھتے ہیں لیکن یہ ابھی کی بات ہے کیونکہ وہ ہم نے پہلے نظارہ رکھا تھا وہ دو مہینے پہلے کی بات تھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایل فائن دے درف سے بھوٹ چکا ہے اور یہاں پہ ہمیں لوگوں کا نام و نشان بھی نیدر میں ہی آرہا لیکن بڑے سے پچھلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ثور داخل ہوتا ہے اور وہ اندر دیکھتا ہے کہ وہاں پہ والسٹیک نکلتا ہے بہت زیادہ غصے میں اور بولتا ہے کہ تم کوئی ثور نہیں ہو اور تم نے اگر چھوٹ گئے لاتے میں تمہاری زبان کانٹ کے لٹکا دو ہوا ثور بولتا ہے کہ والسٹیک یہ میں ہی ہوں میری بات کا وشواس کرو اور جیسی ہی والسٹیک اس کے پر اپنا ہتھیار مارتا ہے ثور کے اوپر وہ ہتھیار لگتے ہی چھوٹ جاتا ہے تو والسٹیک فوراں سمجھ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر لو اور ہم دیکھتے ہیں کہ والسٹیک کی حالت یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اسے لگ رہا ہے اس میں دو مہینے سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ والسٹیک بہت زیادہ موتا ہوا کرتا تھا لیکن یہاں وہ بہت زیادہ کبزور ہے اور اس کے حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بول رہا ہے کہ ہم مجھے معاف کرونا کیونکہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ثور مر چکا ہے کیونکہ ہم نہیں پتا تھا کہ آپ زندہ ہیں اور والسٹیک ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپنی ساری امیتے ہاتھ چکا ہے لیکن ثورت میں اپنے بچے پر ساتھیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور وہ سارے رہنس میں جا کے اپنے لوگوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کو اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن والسٹیک بولتا ہے کہ اب ہر اندر زیادہ بھی محمد بھی کہ میں آپ کو سمجھ کر سکیں اور مجھے نماز کرتے ہیں لیکن ثورت اس کو بات آئے اور بولتا ہے ہم نے کبھیلے ایسا نہیں کرتے ہیں ہم نے شروع سے دڑتے رہے ہیں اور ہم آج بھی لڑے کے اور ہم دیکھتے ہیں ثورت کے ل Lol's کو جاتے یہ بینا ہیپن نیتا ہے اور بولتا ہے یہ بینا ہیپن کس ل Ой ہیں deixیں اس کی جانبistles بھی کہ ایک ہم پڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ une tward سے وہylہ ہے اور اور اس کے مظ題 ہیں کے ہن د vịح کے ویمپ میں اندرز کی مدفد سو کیلمہ ہم دیکھتے ہیں ثورت نے اپنے ساتھوں کے ساتھ سارے رہنس میں لگاً دیکھا ہے اور وہ یہ بچا مدفد ہرا ہوتا ہے اس طور پہ بہت سارے پرانے دور ساتھوں بھائی سب کسے چکر میں بن سکتے ہیں کسے مطلوبارے کسی میں ہمارے کنٹی ہیں ہر طرح اپنے کچھ مبیر ہوجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈارس کی جو سکیل ہیں وہاں پہ تھورڈ لیم نے سارے ساتھوں کے ساتھ زمان کر آیا ہے اور ان کی تک پیشت کر رویوں کی تیاری کر لی ہے اسی طرح اس کے بعد بھی جو ہے پورے نائن ریل ایس کے انگلر کبھی کسی ریل میں کبھی کسی سمندر میں کبھی کسی ریل میں ہر جگہ گھونتا رہا کہ کوئی نو کو اس کو مل جائے لیکن وہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ سب کچھ ختم ہوا ہوا ہوتا ہے ان کو جو آگے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو آگے سے ایک عجید سی آواز آتی ہے ایک ایک گھیڑیا کی اکی ہے تو وہ اس ٹرم گولتا ہے کہ یہ ایک گھیڑیا کی آواز ہے یہ صرف بھیڑیا نہیں ہے یہ فینریس کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور میں وہاں پہ لوگوں کی چیخ اور ان کا خون بہتاوت دیکھ سکتا ہوں تو وہ اس ٹرم گولتا ہے میں تیار ہوں گوڑا پھرنڈر میں اپنے ہیمر سے جا کے اس کا موہ کچل دوں تو وہاں بولتا ہے کہ یہ اولا ہیمر بھی دے لو اس سے تمہاری سٹینڈ ڈبل ہو جائے گی والس ٹرم اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فینریس جو ہے سارے لوگوں کو بے رہنی سے مار رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑ جو ہے اپنے بچے کو دے دیتا ہے اور بولتا ہے اس کو یہاں سے لے کے جاؤ مجھے النا ہوگی رکشہ کرنی ہوگی اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فینریس آ چکا ہے اور وہ بولتا ہے چلو ہماری ایک بار ملکات پھر سے ہوگئی پیونی لیٹل گوڑ اور تھوڑ بولتا ہے فینریس تمہارا سائز اتنا بڑا اور تمہاری سٹینڈ پیونی زیادہ کیسے ہوگئی ہم یہاں پہ فینریس کو پہلے سے زیادہ طاقتور اور بڑا دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ والسٹیک بولتا ہے کہ یہ وینہائم جو ہے انڈر اٹیک ہے اور یہ گرتا جا رہا ہے ہمیں اس کی پروٹیکشن کرنی ہی ہوگی پھر ہم دیکھنے تھوڑ کی فوج جو وینہائم میں داخل ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو بچانے کیلئے جا رہی ہوتی اور دیکھنے تھوڑ پھینریس سے بہت بڑی طریقے سے لڑ رہا ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی دنگ کی شروعات ہو چکی ہوتی ہیں جس میں تھوڑ کے کچھ ساتھی ویلکریز اور بہت تک بزارت اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھنے تھوڑ پھینریس کو بہت بڑی بڑی چین سے باند رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک گہری احساس لوگ مائیڈی تھوڑ تمہاری احساس ختم کرنے کے لئے آگیا ہے لیکن دوسری طرف تھوڑ کی نظر پڑتی ہے سیف پہ جس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑ اپنی اسی چین کو پکڑتا ہے اور پینریس کو بھماتے ہوئے اپنے دشمنوں کی طرف تھیگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے پیچھے کہ سیف کے ایک بہت بڑی چیز آگے کھڑی ہے اس کو یوکی نے بنایا ہے اور اس کا نام ہے ڈوروک در ڈیمولیشر ایک ہاتھ کٹ چکا ہے اور وہ بولی ہے کہ پریشان نہیں کریں کہ چھوٹے موڑے دکھا مجھے اپنے کیسے جنگ سے لڑنے کیلئے نہیں روک سکتے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیمولیشت دوبارہ سے اٹھڑا ہوتا ہے اور وہ اس ٹیک کو اٹھا کے بہت دور پھر دیتا ہے تو تب ہی تھوڑ سے عام میں سامنا کرتا ہے لیکن تھوڑ سے لڑتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس میانیار میرے ساتھ روح کرتا تھا تب دن میں تمہارے سامنے بہت مشکل سے کھڑا ہو پاتا تھا لیکن اب میں نے اس کے بغیر بھی اپنی طاقتوں کو جمع کرنا اور اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے وہ صرف ایک ہیمر تھا وہ صرف ایک طول تھا چاہے وہ میانیار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی صرف ایک طول ہی تھا لیکن میں میں گوڑ ہوں میں ہوں گوڑ آف تھنڈر لار آف ہیسگارڈ اور اسی تیرے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سے بہت زوردار دھماغہ ہوتا ہے اس کی آواز سے سب کچھ ساری جنگ جو چل رہی تھی دم تھم سی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ڈیمال بھی شرطہ جل کر راہ ہو گیا ہے اور تھوار کی بھی بہت بڑی حالت ہوئی گئے تو تھوار اس کو بولتا ہے کہ خاموش بریسٹ اب بتاؤ کہ کیسا لگی میری جمعہ پاورٹس تو دوسری طرح ہمیں فیمریس کی آواز آ رہی ہوتی ہے دوبارہ سے تو تھوار کو دیکھتے بڑی حالتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیمریس بس بہت ہو گیا آج تم ہی ہمیں ہم دونوں اپنے گروہ کو ملیں گے تو چلو دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم کہ پیمریس ان چینز کا در کردہ ہوتا ہے اور بھولتا ہے یہ چینز مجھے بہت بار بانچنی ہے اور میں چینز سے بہت بار پہلے بھی چھٹ چکا ہوں اکل تو تھوار بھولتا ہے کہ مجھے اکل بلانے کی ہمت نہیں کرنا اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ فیمریس بھی اٹیک کرنے کے لئے آئی رہا ہوتا ہے اور سارے وارئیر بھی اس کے مدد کے لئے آ رہے ہوتا ہے لیکن تھوار بولتا ہے کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ میں سے اکلے ہی نہیں ہوں لیڈی صرف بولتی ہے آپ مزاک کر رہے ہیں آپ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوئی جانا آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں لیکن تھوار کیوری آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن تھوار کیوری آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑھ رہے آ گیا ہوتا ہے اور وہ بڑھ رہے آگے بولتا ہے تھوار میرے بھائی میں لوٹ آیا ہوں تمہاری لئے اور تمہاری مدد کرنے کے لئے یہاں پر ایشو نمبر 3 ہمارا ختم ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں ایشو نمبر 4 کی طرف ایشو نمبر 4 کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہے بڑھ رہے بچاتے ہوئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مائٹی تھوار کو ہاتھ لگایا اور تب ہی انہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ہیمر سٹوم بریکر سے بہت زبردد بناتا ہوتا ہے اور فینریز بولز بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اب سے اس کی یہاں پر ہنڈیاں پڑھی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں اور بیٹا ریبل اٹھتے ہوئے بولتا ہے کہ اور کون کون تھا اس ڈیمن کے ساتھ آؤ میرا سام نہ کرو میرے ہیمر کا کہہ رہا تم پر برسے گا لیکن بیٹا ریبل کی اس آواز سے اور اس کے جوش کو دیکھ کے تینے بھی ساتھیتے ہیں فینریز بولکے سب مہا زر بھاگ جاتے ہیں اور بیٹا ریبل بولتا ہے تھوار میرے بھائی اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں میری ضرور ہے اس لئے میں یہاں پر تمہاری مدد کے لئے آیا تو تھوار بولتا ہے بیٹا ریبل ہم نے تمہیں بہت مس کیا تمہیں پر بیٹا ریبل آرڈن کے بارے ہم پوچھتا ہے یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے تو تھوار بتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں پتا یہاں پر بہت پر بہت بہت چکا ہے آپ اوڈن میں اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اب میں یہاں کا راجہ ہوں لیکن اب ہمارے اوپر ریگنروک مصیبہ آ چکی ہے جو کہ لوکی یہ ویدے سے ہوئی ہے تھوار اور بیٹا ریبل آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹا ریبل تھوار کے اس نقصان کے لئے اس کی حالت دیکھ پر بہت زیادہ افسوس کر رہا ہوتا ہے اور بیٹا ریبل یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جیسا بولیں گے آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں بس آپ مجھے حکوم کرئیے تو تھوار بولتا ہے کہ تم یہاں پہ رہو اور ایس گارڈ کو سنبھالو تو میں میری جگہ لینے ہوگی تو بیٹا ریبل یہ سن کے حیرت میں ہو جاتا ہے کہ آپ اس وقت میں کہاں جا رہے ہیں ہم سب کو چھوڑکے تو وہ بولتا ہے مجھے کچھ نالج کی تلاش ہے مجھے وہ دنی ہوگی انہا ہم اس کے بغیر یہ جنگ ہار دیں گے اور ہم سب کا بہت بورا حال ہوگا تمہیں میری جگہ لینی ہوگی تمہیں میری آدمی اس کو لیٹ کرنا ہوگا لیکن بیٹا ریبل یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور میں یہ کیسے قبول کر رہا ہوں کیونکہ میں تو ایس گارڈیم بھی نہیں ہوں میں تو آپ کے لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں لیکن آپ کے فاتر نے ہمیشہ مجھے بہت بیار کیا ہے تو تھوار بولتا ہے ہاں اسی لیے میں تم سے یہ بانگ رہا ہوں اور اب تم ہی اتنے طاقت بار ہو جو کہ میری دگایاں پر لے سکے تم میرے لوگوں کو لیٹ کرو تھوار بولتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی تلاش ہے مجھے ایسی وزدم کی تلاش ہے جو کہ کبھی میرے پادر کی رہا کرتی تھی اور مجھے وہ وزدم تلاش کرنی ہی ہوگی اس لیے تم ان کو لیٹ کرو صرف تمہارا اس میں ساتھ دے گی اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے تھوار بھار آتا ہے اور سب پر بولتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ ٹائم گل لے جا رہا ہوں کیونکہ کسی نالج اور کسی وزدم کی تلاش ہے لیکن گھبرانہ نے کیونکہ ایک بہت بڑا وارئیر کیونکہ آرڈن کا وارئیر تھا بیٹر اے بل اس کو تمہیں سوپتے جا رہا ہوں اور اب سب وہ تمہیں پلیٹ کرے گا وارئیر تھری سے سب ملکے اس کا ساتھ ہیں اور اس ایرگراد کی جنگ میں یہ تمہارا پیڈر رہے گا تو تمہیں اس کی بات اس طرح سنی جس طرح کہ میں نے تمہیں کوئی حکم دیا ہو اور ہم دیکھتے ہیں جو بکروں پر بیٹھ کے جو ان کا نام تو گریشنر اور تو اندرینڈر ہے ان پر بیٹھ کے اس نالج کے طرف جا رہا ہوتا ہے جس کی اس کو تداشت ہے ہم دیکھتے ہیں تھوڑ آکے ایک برکیلی پر پہنچتا ہے جس کا نام بھیل سٹاک ہوتا ہے اور یہاں سے ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے تھوڑ وہاں پر آکے بیٹھ جاتا ہے یہ بہت بکر میں ایک بھرگیا جاتا ہے یہ سب ترمائے میں سچتا ہے ان ان تمہیں ماں کے بارے میں سچتا ہے ان تمہیں اپنے باپ کے باعتا ہے ہونی العی Pangas کے بارے میں سہتا ہتا ہے ہمれた یہ دے سکتا ہوتا ہے کہ adding ان لوٹی کو ہمارے چاہیانا تو ہمان ہم نے اپنے قطعہ نہیں پالا ہو یہ ہمیں آپ کو اپنے پائیںенное%. بہت سکتا ہوتے ہیں وہ اپنba بڑا مجھلتا ہے پھر بھی لوگی ہمی سے ایسا ہی کرتا ہے کہ لوگی ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتا اور اور بھولتا ہے کہ پہلے میرے ارخواست ہوا ہوتی تھی لیکن اب وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن کبھی میں اپنے لوگوں کو بچانی پایا میں اپنے ماں کو بچانی پایا میرے لوگ مر رہے ہیں میں یقین ہے کہ یہ بات پادر کو ضرور پتا دی کہ ایک نہ ایکن یہ دن ضرور آئے گا لیکن ان کو جب پتا تھا تو ان نے اس کے لئے تیار کی نہیں کیا لیکن اس کے لئے لڑنا کیا کچھ ہی آیا ہمیں پیجھے اور اپنے ہیں لیکن کچھوں نے نولیج کا راش کرنی ہوگی انہیں اور زیادہ جاننا پڑے گا اور تب ہی ہم دیکھیں کہ ایک عجیب سی وائٹ آسن جو مورت باہر آنے کھڑی ہوگی ہے اور اس کے لئے بھولتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روشنی ہے اور یہ دور کے باس آجی اس کو صحیح رستہ دکھائیں گی کہ آپ ارلین نہیں رہے تو ارلین پورت بھولتے ہیں اور وہ بولتی ہے کہ تمہیں آپ اس کی گارڈ بننے کی ضرورت ہے تم مودر کے ساتھ بہت وقت رہے ہو اور تم گارڈ کی طرح سوچنا بھول گئے ہو تم اپنا دماغ کا استعمال نہیں تو اپنے دل کا استعمال کرو اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس کی پاور کی تلاش ہے ایسی نولیج کی تلاش ہے تو تمہیں بھی اس راہ پر چلنا پڑے گا اس پر آل پادر چلے دیں اور ایک گارڈ بنیں تو دور بولتا ہے کیا مطلب گارڈ بنیں میں تو پہلے سے ہی گارڈ ہوں تو مجھے گارڈ بننے کی ضرورت ہے لیکن وہ آردین پاور بولتی ہے کہ وہ سچے گارڈ ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے کام سے بنتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ تمہارے فادر نے اس یونیورس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے تب بھی وہ ایک سو گارڈ نہیں بنے لیکن جب انہوں نے اس یونیورس کے بارے میں جاننا شروع کچھ سیکریفائز کرے تب جا کے وہ ایک نوبل مین بنے اور ایک آل فادر بنے تو تھور بولتا ہے وہ سب تو انہوں نے اس لی کیا کیونکہ وہ آل فادر بن جگے لیکن مجھے تو کوئی آل فادر نہیں بننا تو وہ آردین پاور بولتی ہے کہ تمہیں اپنے جواب تب ہی مل پائیں گے جب تم آل فادر سے بھی کچھ زیادہ بن پا ہوئے تو کیا تم اس کے لئے تیار ہو تو تھور بولتا ہے مجھے نہیں بتا تو وہ آردین پاورز کو سمجھاتی ہے تمہیں یہ ضرور کرنا ہوگا انہ اس کے بغیر تم اور تمہارے لوگ سب ختم ہو جائیں گے تمہیں کوئی یاد نہیں رکھ پائے گا پھر وہ آردین پاورز کو اگرس اس کے پاس ایک کوئے کے پاس رہتی ہے جو کہ ویل آف نیمیر کے نام سے ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ لوگ آتے ہیں ہاں پر جن کو کوئی نولیج یا کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی ہے یہ ایک طرح کا انفنیڈی ویل ہے جس سے لوگوں کو نولیج ملتی ہے اس طرح کا ویل ہے جہاں پر لوگوں کو آکے وزڈم ملتی ہے لیکن جب تھور آکے دیکھتا ہے اس خوئے کی طرف تو وہ بولتا ہے کہ یہ کون تو بلکل خالی پڑا ہے جس کے اندر کوئی وزڈم نظر نہیں آرہی تو وہ آردین پاور بولتی ہے کہ تمہارے فاتر کو بھی نظر نہیں آرہی جی اس خوئے نے ان کو کوئی وزڈم نہیں دیجی یہ ایک طرح کی رسم ہے یہاں پر آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اس ویل کے اندر تب جا کے یہ ویل آپ کے سامنے آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں جو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا وہ کو بتاتی ہے کہ تمہیں یہاں پر اپنا کوئی سیکریفائز کرنا ہوگا جس طرح سے ہر گوڈز کرتے بے آئے ہیں کچھ نولیج تلاش کرنے کیلئے تو تھور بولتا ہے کہ میرے فادر نے تو اپنی آگ نکالی بھی کیا مجھے بھی اپنی آگ نکالنی پڑے گی تو آردین پاور بولتی ہے یہ صرف تمہیں ہی پتا ہے کہ آرگر میں کیا کرنا ہے میں ایسے تمہیں مشورہ دے سکتی ہوں تو تھور اپنی ایک آگ نکال لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور اس کوئی کے انتر پھیک دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کچھ پاہ نہیں آئے لیکن وہ چلاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ میں پاغل ہوں میں ایک نمبر کا پاغل ہوں یہ پوہ تو ابھی تک خوش پڑاوا ہے میں نے اپنی آگ بلوہ سے زائے کردی اس کے چکر میں تو آردین پاور بولتی ہے کہ تم نے اب تک کچھ بھی سیکریفائز نہیں کیا ہے اور بولتا ہے کہ کچھ بھی نہیں میں نے ابھی ابھی اپنی ایک آنک نکال کے اس کوئے میں ڈال دی اور تم بول رہی ہو میں نے کچھ نہیں سیکریفائز کیا تو آردین پاور بھی چلاتے میں بولتی ہے کہ ایک آنک ایک آنک کچھ بھی نہیں ہوتی ہے یہ آردین پہلے ہی سیکریفائز کر چکے ہیں اگر تمہیں آردین سے آگے بڑھنا ہے اور تمہیں اگر وہ نولیج چاہیے تو تم تھلاش کر رہے ہو تو تمہیں اس سے کچھ زیادہ کرنا پڑے ہوگا یہ بات جو ہے آردین پاور پہلے سے ہی چوز کر چکے ہیں کچھ اور کرنا پڑے گا تاکہ تم ان سے آگے جا سکو اور تمہیں نولیج دین سکے تو تھوئر بولتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہی ہے کہ مجھے وہ کرنا ہوگا جس کے بارے میں آج تک کسی نے سوچا نہیں اور تھوئر بہت زیادہ سوچنے کے بعد اپنی دوسری آگ بھی نکالتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور اس کو اگر اندر پھیک دیتا ہے اور آردین پاور خوش ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خوش دیر بات کہ وہ وہاں بھڑ دیا ہے اور اپنے دن چھے گر رہا ہوتا اس کا پانی تو آردین پاور بولتی ہے اس کا سارا پانی جنگی سے کیلو اور اس کو اپنے اوپر لگا لو تاکہ اس سے تمہیں وہ نولیج ملسے گے اس کی تمہیں تلاش ہے تو تھوڑ ایسا ہی کرتا ہے اس کی آنکھوں سے بیلکو رہا ہوتا ہے لیکن وہ پانی کیلیتا ہے اور جیسے ہی وہ پانی کیلیتا ہے اس کو اپنا پورا پاسٹ اس کو ہر چیز دکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح کی یونیورس بنی کس طرح سے وہ جائن یمیر اس کی کہانی وانشن سنتے بایا ہے وہ اصلی میں تھا اور کس طرح آردین میں اس کے دو بھائیوں نے ملکے اس کو مار دیا اس کو ہر چیز پر جاتی ہے اس کا بھائی کاؤن تھا اس کو اپنے ڈانر بریک کے دن یاد آجاتے ہیں اس کو ہر چیز یاد آجاتے ہیں اس کو یہ بھی پر کہتا جاتا ہے کہ یہ ریگنو روک ہے اور وہ اپنے فاتر کو بھی دیکھتا ہے اس کو اپنے بھائی کی موت بھی نظر آتی ہے لیکن آخر میں کوئی صرف ریگنو روک بھولتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن ثور بھولتا ہے یہ ریگنو روک ہے اور مجھے جو نولی ویلی میں جس سے یہ بتا چل رہا ہے کہ میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں مطلب یہ ریگنو روک پہلے بھی بہت دفع ہو چکا ہے میرے فاتر بھوٹ بھار پہلے بھی مر چکے ہیں اور اس طرح سایٹر لانکہ آرہت کو خدم بھی بہت 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 کر چکا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مرتب power ہو رہا ہے تو یہ مرتب power ہمارے گا خلقا ہے اور ہم بہت بار ریگنو روک ہاتھ چکے ہیں اب تک تو مجھے یاد بھین نہیں کہ ہم کتنی آرہار ہار چکے ہیں ریگنو رک ایک سائیکل ہے جو بات بار آتا رہتا ہے اور ہم تت REM سب کو مار تا رہتا ہے جواب کے لئے تمہیں magic of ruins کو دننا پڑے گا کیونکہ یہ future ہے اور یہ تم صرف اس کے وجہ سے جان سکتے ہو اس well کی وجہ سے تم نے اپنا پاس دانا اور سب کچھ دیکھا لیکن اگر تم اپنا future دیکھنا ہے تو تمہیں magic of ruins پڑھنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا تو تھوٹ چیختہ ہے میں اندہ ہو چکا ہوں میں اندہ ہو گیا ہوں تو میں magic of ruins کو کیسے پڑھوں گا تو وارڈین پاور بولتی ہے کہ تم اپنے فادر کے بیٹے ہو اور تمہیں بھی ان کی طرح ہی سب کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آرڈین پاور اس کو بھتا رہی ہے کہ تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو تمہارے کا بھی فادر نے کیا تھا لیکن تمہیں اپنے فادر سے بھی کچھ زیادہ کرنا پڑے گا اور وہ اس کو بولتی کہ تم یہاں سے آگے جاؤ اور تمہیں تمہارا راستہ مل جائے گا لیکن ثور بولتا ہے کہ میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تو وارڈین پاور جو ہے اپنے دنیا کی تھوٹس ہیں اور ان کے پاس مہموریز تو یہ دونوں چیزیں تمہیں ہوگا ہی نظر آرہی ہیں جو ان لوگوں نے دیکھی ہیں لیکن تم اس پر عورد نہیں کرو اور اپنے گول کے پر فوکس کرو اور تمہیں نالیج کی درود ہے وہ نالیج جو کہ آج تک کسی نے حاصل نہیں کری جو ان سب سے بیونڈ ہے تمہیں ایسی وزڈم چاہیے جو کہ مجھے ہوگا ہی حاصل ہو سکتی ہے تمہیں اسی راہ پر چلنا پڑے گا جس پہ تمہارے فادر کا بھی چلا کرتے تھے لیکن تمہیں ان سے بھی آگے تک جانا ہوگا اور وہ اس کو ایک برانچ کے پاس لیاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہی پہ تمہارے فادر نے اپنے آپ کو لکھا لیا تھا اور وہ نو دن اور نو رات تک اس پیر سے لٹکتے رہے اور انہوں نے اپنا سیکریفائس کیا تاکہ وہ مر سکیں اور توبارہ ریبون ہو سکیں اور جب وہ ریبون ہو رہے تو ان کے پاس نالیج اور گروئنس تھی اس لیے تمہیں بھی یہ کرنا ہوگا لیکن انہوں نے نو دن کرا تو تمہیں اس سے زیادہ کرنا ہوگا اگر تم نے اس سے پہلے ہار مان گئی کہ تم سب کچھ کھو جو گئے اور تم شاید ہمیشہ کیلئے مر جاؤ تو ثور بلکل ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہ اس کے فادر میں کیا تھا وہ بھی ایک چین سے اپنے آپ کو اس درگ سے لٹکا لیتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو اس سے لٹکا ہوا ہوتا ہے اسی دوران اس کو جو ہے میجی گو گوئنس یعنی کہ ہر اور تھی انفرمیشن اور ناولیج بھی سب ملنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ لڑکنے کے بعد ثور کے پاس پاورٹھی کہ وہ اپنے پاس کو دیکھ سکتا ہے اپنے پریشن کو کنٹرل کر سکتا ہے اور اپنے فیچر کو کائیڈ کر سکتا ہے اطلب ثور کے پاس پہ ہر طرح کی پاورٹھی تھی فاس پریشن اور فیچر وہ سب کو تپر دیکھ سکتا تھا تجھول کر سکتا تھا اور کائیڈ کر سکتا تھا اسی طرح وہ دیکھتے کہ یونیورس کس طرح سے بچے کس طرح سے دیکھ ٹائم ہوا جو ہر نیل کے انڈل جاتا ہے وہ کونٹم درین کا سکرچل دیکھتا ہے اس کو ہر چی سوان میں آیا کہ یونیورس کس طرح سے کام کرلی ہو یہ سب کیا چل رہا ہے اور تھوڑ کو کمی پتا چلتا ہے کہ ہر چیزیں خوابنے کے بعد یہ ایک نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے یہ سب پتا ہونے کے پاس دی اور ان سب چیزیں ریتیوز کر لیتا ہے اور بہتا ہے نہیں نہیں میں یہ سب نہیں کر سکتا یہاں پہ تھوڑ کو رویس کی وجہ سے اس نے ہر طرح کا فیجر لیکھ لیا اس کو ہر انسان، ہر جانور، ہر پتے، ہر پیڑ ہر چیز کا فیجر پتا چل چکا ہے اس نے اب وہ جنگ دیکھنی ہے کیونکہ شاید اس نے کبھی لڑی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے وہ کبھی لڑے لیکن اس کا ریزرٹ بھی پتا چل چکا ہے یہاں پہ اس کو ہر چیز کے بعد ان پتا چل چل چکا ہے اور اس کو لے دیورہ چلیا ہے اس کو یہ سائیکل ختم کرنا پڑے گا ان میں بھی اس طرح سے سب کی چلتا ہی رائے گا لیکن تھوڑ جو ان سب چیزوں سے ریسیوز کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں پہ چھڑوا دیتا ہے تو ورڈن پہ روڈ کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت کو خود گڑے لگا رہے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑ وہاں پہ گر جاتا ہے اور وہاں پہ گرنے کے بعد ان سب سے ہیل کی امیر ترانسپورٹ ہو جاتا ہے تو ہیل کو ریل میں جہاں پہ سارے لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں جہاں پہ ہیلہ کا راج ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑ یہاں پہ بہت بری حالت میں ہیں بلکل کم جور ہو چکا ہے اور وہاں پہ سامنے سے ہیلہ آتی ہے اور بولتی ہے کہ اب تم میرے ہوئے لیکن تھوڑ اپنے مردوں مردی ایک گول جاتا ہے اور اپنے فادر کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے تو ہیلہ دیکھتے ہیں کہ آرڈین اس کے سامنے آکے کھڑے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہیلہ آج تم میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہو میرا بیٹے ایک بہت بڑی مشن پر نکلا ہے اور اس کو ہم سب کو بچانا ہی ہوگا تو اس لیے آج تم تھوڑ کو کم ساتھ نہیں لے جا سکتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈین وہاں سے تھوڑ کو ہی اور ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ آج سے پہلے کوئی گوڈ کوئی انسان کوئی چیز نہیں پہنچی تھی اور یہاں پہ وہ کچھ لوگوں سے ملتا ہے جن کو یہاں پہ ریفرک کیا گیا ہے دوست و سٹ اباب ان شیڈوز یہ وہ گوڈز ہیں کیونکہ سب سے اوپر بیٹھے رہے ہیں اور ہر گوڈز کے اوپر ہیں اور ان کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا پہلا شخص ہے جو یہاں تک پہنچ پایا ہے اور ان سے مل پایا ہے کیونکہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اور یہاں پہ تھوڑ کو ان سے بات کرنے کے بات پر چلتا ہے یہ جو ریفرک کا سائکل ہے یہ ان گوڈز کی وجہ سے ہے یہ گوڈز جو ہیں سارے گوڈز کو مارتے ہیں ریفرک کر کے اور ان کو دوبارے سے پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ جب بھی ایک ریفرک ہوتا ہے اس کے بارے سے بہت سارے گوڈز مرتے ہیں اور ان گوڈز کے انرجی پر یہ سارے گوڈز جو اوپر بیٹھے ہیں شیڈوز کے اندر وہ اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں تو اس طرح یہ سارے گوڈز کو پیدا کرتے رہتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں لیکن تھوار اب سب کو سمجھ چکا تھا اور بولتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا اور وہ یہ بول کے مہا سے چلے جاتا ہے اور ہم دیکھنے تھوار جو دوبارہ ہیل سٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے لیکن ہم یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوار اب باپسی تو آ گیا ہے لیکن آپ کو اپنی آرڈن فورس کے ساتھ باپسی آیا ہے ہم دیکھ کے باپسی آنے کے بات تھوار کو پتا چلتا ہے کہ وہ جن مکریوں پر بیٹھ کر رہا تھا وہ مر چکی ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ میرا بھائی یہاں پر آیا تھا مجھے گھونتے اور وہ ان سب کو کھا گیا اور ان کی ہڈیاں چھوڑ گیا چلے گیا لیکن ابھی میں ان کو ریچنریٹ بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بہت ٹائم سے ملی ہوئی ہیں اور تھوار اس آرڈن فورس کے ساتھ ساتھ بھون رہی اس کو بتاتا ہے کہ میں اپنے فادر سے جا کے ملا ہو اور مجھے سب کچھ پتہ چل گیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آف ہمیں چلنا ہوگا اور وہ بچانے کے لیے اور ہر گوڈز کو بچانے کے لیے ہم وہاں سے لکھتے ہیں وہ ہلا کے انڈر جہاں پر لوکی نے اس کو اپنی ایمیج کے اندر بنا دیا ہے ہر چیز گرین اور لوکی کے تناہ اور لوکی اور سرپن بھولک وغیرہ سے بنی ہوئی ہے ہاں پہ بڑے بڑے اس کے پتلے ہیں لیکن تھوار وہاں پہ پہنچتا ہے اور تھوار بولتا ہے کہ اب ہمیں اپنی فائنل بیٹل لڑنی ہوگی تو وہ آرڈن فورس بولتی گے کچھ میں پتہ ہے کہ یہ ایک سائکر ہے تو تم جتنی بار بھی جیپ لوڈ جتنی بار بھی فائنل بیٹل کر لو تو یہ تبیل بھی جمعاری فائنل بیٹل میں ہی ہو سکتی ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ تھوار کے سامنے آکے مہنگ گوگ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ سلیہ تھوار کے اوپر ہمنا کلنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے لیکن اب تھوار کے پاس اچنی زیادہ پناہت ہوئی ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے مہنگ گوگ کو وہاں ہی رک کے ختم کر دیتا ہے تھوار کی یہ پاور دیکھنے کے بعد لوکی فوراں آتا ہے اور وہ بھی دیکھ کے احران ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ تھوار کے پاس اچنی زیادہ عبردست ہے کہ اس میں سوالے بڑی پیسٹ، انہوں مہنگ گوگ، اس سے گھوڑز دیارہ کرتے ہیں اس کو اپنے ایک ہاتھ سے روک کے ون ختم کر دیا تو تھوار بولتا ہے کہ لوکی کہ میں پتا ہے یہ کیا چند ہے تو لوکی بولتا ہے ہاں روئنز میں نے ان کے بارے میں سنا تو بہت ہے یہ بہت عبردست کالیج ہے لیکن مجھے شوق اس بات کا ہے کہ تم نے اس کو کیسے حاصل کر لیا لیکن مجھے تم گئے ناز بھی ہے کیونکہ آخر کار کو بھائی تو بھی رہی ہو نا اور گولتا ہے کہ مجھے تمہارا ہر ایک سیلیٹ باتا ہے جو بانتا ہے کہ تمہاری کیا چارڈ ہیں کیا ساتھنس ہیں اس لیے آپ کو بچنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں لوکی روئے فورا ٹاٹیک کرنے بھی لیا جاتا ہے لیکن بھور کچھ بھی نہیں کرتا اس کو اپنی ایک چکتی ہو جاتا ہے تمہیں یہ میجک کیسے ملا؟ یہ تو اولڈین فورس ہے نا وہ ثور بولتا ہے تمہیں کچھ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب تم اپنا سب کچھ کھو دیتے ہو تو لوکی بولتا ہے کیوں؟ تمہیں اسے کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اپنے فادر کا گھر کیوں برباد کر دیا میں نے ایسگارڈ رہیلا سب کچھ دوبارہ سے بنا دیا ہے میں اس کو دسٹوائے کرنا کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں میں باز اس پر راج کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں آپ کو سکتا ہوں اور تو تھور بولتا ہے کہ میں اس پر چلتے ہوئے آ رہا ہوں اس پر آرڈین کبھی چالا کرنے میں اور میں نے اپنے آپ کو طوابہ کر دیا تاکہ بہتا ہوں اب مجھے ہر وہ موضش باتا ہے لوکی کسی میں سنی نہیں ہو کسی کو دیکھنے ہو کسی میں جانی نہیں ہو اور مجھے اب یہ بھی باتا ہے کہ یہ تم اپنی ایویلیٹس کس طرح سے کرتے ہوئے ہو تم ہمیشے سے اتنے ایویلیٹ ہو ہو لیکن اب اس سب سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اب فرق بڑھتا ہے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں تو لوگ کے گھبراتے ہوگا بجھتا ہے کیا مطلب آگے اب ہم کیا کرنے والے ہیں تو پور لوکی کا سر پکڑتا ہے اور اپنی اوڈین پاور کی ایڈیسے اس کا سر دھر سے الگ کر دیتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ چلو گے اس جرنی کے اینڈ تک اب تم میرے ساتھ راؤ گے اور دیکھو گے یہ سب اس طرح سے ختم ہوگا یہ دیکھتے اوڈین پاور بھی بہت زیادہ حیران جاتی ہے کیونکہ تبھی یہ چیز اوڈین میں بھی نہیں کری جو آج تھوڑ کر رہا ہے اور کچھ اوڈین کے پاس بھی نہیں کی تو اوڈین پاور بھی بولتی ہے کہ میں اس سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کہ آگے کیا ہونے والے ہیں کیونکہ میں اس سے آگے نہیں جانتی کہ کیا ہوگا تو تھوڑ بولتا ہے اب آگے وہی ہوگا جو ہمیں کرنا ہے یہ سائیکل جو ہے دیٹ اور اتھین اوڑ کا جس میں لوگ مارے جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ہماری انرجی پر فیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں مارتے اس لیے ہیں تاکہ وہ چیز سکیں لیکن اب اور نہیں اب میں سب کچھ جان چکا ہوں اور سب کچھ دیکھ چکا ہوں اب ہمیں اسے ایک بار سب کچھ ختم کرنا پڑے گا تاکہ اب دوبارہ یہ کبھی نہیں ہو سکے ہمیں اس سائیکل کو ختم کرنا ہوگا لیکن لوگی بولتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا پاگلوں ہی باتیں کر رہے ہو میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو لوگی کا جواب دیتے پہ یہ ہی بتاتا ہے کہ ہم لوگ بہت بار جڑ چکے ہیں اور ہر بار ریگنا روک تنگلاتے ہو لیکن اب ہم لوگوں سے ایک موت ہی روک سکتی ہے کیونکہ اگر ہم آج نہیں مرے ہم پھر دوبارہ مریں گے اور دوبارہ زندہ ہو جائیں گے لیکن اب اس پار ریگنا روک جو ہے وہ میرے ہاتھوں آئے گا نہ کہ تمہارے ہاتھوں یہاں پہ ہمارا فیف ٹیشو ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا لاس ٹیشو شروع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو کہ سرٹر کی دنیا ہے اور وہ وہاں کا راجہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سرٹر کے منیمز کے پاس بھی ہماریں جیسے تھور کے ہیں اور وہ تھور کے پر حملہ بھی کرتے ہیں لیکن تھور کو پچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد آپ آرڈین پھونس ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ ہیمار ایک بہت زبردست ہیمار ہے لیکن کب تک تمہیں اس کی صحیح پاور پتہ نہیں چلے گی کب تک تم اس کو خود محسوس نہ کرو اور وہ اسی ہیمار سے ان کو مار دیتا ہے اور ہم وہاں دلتے ہیں دور کہ ہموں بہت زبردست طریقے سے آوازیں آرہی ہوتی ہیں اور ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں لپا جانتا ہے کہ سرٹر اسی موڑ کے انمار بہت سارے ریپنز بنا رہا ہے اپنے دشمنوں کو گرانے کے لئے تو سرٹر بولتا ہے کہ اب بتا ہم کیسے کریں گے لڑکے ثور بولتا ہے کہ آج میں تمہاں سے لڑنے نہیں آیا ہوں چاہیں آج میں صرف تم سے بات چیت کرنے آیا ہوں اور تم سے ایک ڈیل کرنے آیا ہوں تو لوگی بولتا ہے کیا مطلب تم نرگ ہوگے نہیں تم تو ہمیشہ سے لڑتا ہے آیا ہوں اس نے آرڈین کو مار دیا ہے یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے تو لوگی بولتا ہے کہ بس اور کچھ نہیں لوگی ہے اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا اور ثور بولتا ہے سرٹر کو میرا میرا ہیمر اس کو ویسا ہی بنا دو جیسے یہ پہلے کبھی بھوا کرتا تھا تو سرٹر اس نے حیرت منا جاتا ہے کیا وہ وڈنگ پورٹس بولتی ہے کیا مطلب تم یہاں پر ہے ہیمر بنا سکتے ہیں تو ثور بولتا ہے کہ ہاں میں بنا تو سکتا تھا لیکن میں اسی سے بنوانا چاہتا ہوں اس نے میرے فاظر کو ریسٹوئے کیا کیونکہ ہمارا خط سے ختمناک اینیمی ہے کیونکہ گوڑٹس کا ختمناک اینیمی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہی وڈنگ کو تمہارے سے اسی مولڈ کے اندر ریسٹوئر کریں کیونکہ ان سب چیزوں کا آپ خاتم آل آئی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جنرمی امائن سے ختم ہوئنے یہاں سے شروع ہو گئی تو وہ ایک پاور بولتی ہے تمہارے پاس تو سسم آورڈنگ کی ڈسٹرم آنگی ہے تو سرٹر بولتا ہے کیا تمہیں میرے پاگل سمجھ کے رکھا ہوا ہے میں تمہارا ہمارے پاکسی بنا دوں کیا کہ تم مجھے دوبارہ سے مار بھی راؤ اور گولتا ہے نہیں نہیں اس بار اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میرا ہمارے پاس ہوگا یہ بھی تو سوچ نیری بات ہے اور میں اپنے زبان دیتا ہوں کہ تمہاری جانت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا مجھے بس یہ ہمارے پاکسی بنا دو اور اس کے بعد جانا ہائے بیرہلا ایسگار تم جہاں جانا چاہو جاؤ سب کچھ ڈسٹرائے کردو تو لوکی بہت نیاں سب کچھ برد مجھے اور سرٹر کو بول جائے سب کچھ ختم کردے اور سب کچھ ختم ہوگے سب کچھ ختم کردے اور سب کچھ ختم کردے لیکن ہم بتائے کہ ثورت اس مشن پہ ہے وہ اراغنالوگ کے مشن پہ ہے اب وہ خود اراغنالوگ لانا چاہتا ہے اس نے سرٹر کے مار بھی ہے اور اس کو بولا ہی کہ تم جہاں جا کے تبائی مدان ہے تو مچا دو اور ہم دیکھنے سرٹر جو ہے ثورت ایمار کو سنوڑی جان پر ربتا ہے اور پورچ کرنا شروع کرتا ہے اور اس طرح پورچ کا نیا ویپن ہوئی اور تبارت میں بار تہار ہو جاتا ہے اور ہم دیکھنے سرٹر جو ہے سارے گورچ کو مارنے کے لئے رینگنالوگ کے لئے چلے جاتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو بچے کچھ گورچ ہیں تو تھور ہمیں چھوڑ گئی گیا تھا اس میں بیٹا رے بیل بول سٹیک بگرہ سب گڑ رہے ہیں سرٹر سے لیکن سرڈر اس وقت بہت زیادہ طاقت بار ہو گیا ہے اور اس کو روپنا ناممکن سا ہو گیا ہے لیکن تبھی اس ڈیڈل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا رے بیل بہت بردس طریقے سے سرٹر کو مات دے رہا تھا لیکن اچانک غائب ہوا کے ایک سپیس کے اندر آجاتا ہے اور اس کو اور تھور کی آواز آتی ہے تو تھور بولتا ہے کہ بیٹا رے دل تمہارا بہت بہت شکریہ ہے تم نے میرا یہاں تک ساتھ دیا تو وہ بولتا ہے کہ تھور بتاتا ہے کہ اب یہ میرے لوگوں کا خاتمہ ہے ان کا اینڈ ہے اور میں یہ اللہ بلکل بھی نہیں کروں گا کہ تم بھی ان کے ساتھ مارے جاؤ کیونکہ یہ تمہارا حق نہیں ہے میں اور ہمارے ساتھی ہم لوگوں کا خواست آ چکا ہے اب ہم لوگ کو جانا ہوگا وہ بولتا ہے تھور بیٹا رے دل سے کہ تم اب جاؤ اپنے پلینٹ پر اور اپنے لوگوں کا خیال رکھو ان کی لئے جنتہ کرو اور یہ کہانی ہے جا کے ارد تک پہنچاؤ تاکہ لوگ ہمیشہ ہمیں یاد رکھ سکیں اور تھور بیٹا رے بلکل اس کے پلینٹ پر واپسی بھیج ہوتا ہے اور ہم تب ہی رکھتے ہیں کہ تھور بلکل ایک اینڈ پہ کھڑا لوکی دیکھ کے بولتا ہے کہ دیکھو بھائی تم نے کیا کیا ہے تمہاری چیزیں کیا رنگ لائی ہیں اگر فاتر آج زندہ ہوتے تو ہمیشہ ہم میری سائیڈ لیتے تم نے ہاتھ دیکھ کہ وہ بلکل صحیح نہیں کیا دیکھو تم نے کیا کیا ہے تو تھور بولتا ہے کہ تم دیکھو یہ فینلیس ہے فینلیس میں اس کوئی دنیا کو تباہ کر دیا جو بھی بچا کچھ تھا اس نے نگل لیا اور یہ ہی اس کی ڈیسٹینی تھی تو آرڈل پاور بولتی ہے ہاں لیکن سائیکل کا کیا ہوگا تم نے یہ سب تو کر دیا اور یہ سب ہتم بھی ہو گیا لیکن وہ جو اپر شیڈوز میں بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی یہ سب دیکھتے تم پہ ہس رہے ہیں کیونکہ تمہاری یہ ایپرٹ جو ہے بلکل بیکار جائیں گی تو اس ٹائم کے بعد یہ سائیکل دوبار سے شروع جائے گا تھور بولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا ابھی ہمارا لاس ٹاسک باقی ہے اور ہم دیکھتے ہیں تھور ایک برسل کے پاس جا کے پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی پوری کی پوری دیسٹینی جو ہے یعنی اس کا فیڈ جو ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور وہ وہاں پہ 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 چکا ہے کیونکہ اس کے پاس میجک اور دوئنس ہے وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے تو لوگ ہی بول رہے ہیں کہ بھائی میں تمہارے آگے ہاتھ جھورتا ہوں کہ اب یہ نہیں کرنا دوں اور وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد تین لوگ وہ فور سے ایک ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں دراصل فیڈ ہوتا ہے یعنی یہ خود قسمت فور سے بات کر رہی ہے اور وہ بولتی ہے اور اوڈین کے بیٹے جایا کے بیٹے دیگا کے بیٹے ایزگار کے بیٹے ارث کے بیٹے اب یہاں پہ تمہاری کوئی طازت کام نہیں کرے گی ہمیں شروع سے پتا تھا کہ یہ دن ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا لیکن ہمیں یہ بھی بتا تھا کہ تم یہ نسٹروی نہیں کر سکتے ہو یہ ایک فیڈ ہے اور یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تم اس کو بدل نہیں سکتے ہو تو لوگ ہی بولتا ہے دیکھا بھائی میں نے کیا بولا تھا اس کو بدل نہیں سکتا ہوں میرے پاس اس چیز کی پاور نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ایک بار پھر پھیل ہو گئے ہو ایک اور سیکل دوا سے شروع کیا جائے گا یہاں ایزگارڈ بنے گا اور اسی طرح سے سکتا شروع ہو جائے گا لیکن آخر میں پھر سب ختم ہو جائے گا اور اسی کیوپ پر ہم دیکھیں کہ ایف گارڈن کو ہوتا ہوتا آیا ہے ایک سب اس کے پر پہلے سے پہلے سے پہلے سب بنا ہوتا دیکھتا ہے تو وہ لیکھتا ہے کہ پیچھے ایک اور بڑا سا دیوپ ہے کیونکہ چلتا ہی جا رہا ہے اور وہ سارے خیٹ کو جوہے ایک ساتھ جوڑ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کو دیکھتے یہ خیٹ جوہے ہمیں سے سکتا ہوتا ہے یہ سکتا ہوتا ہے یہ سکتا ہوتا ہے تمہارے پر جو وہ تین خیٹ ہوتے ہیں چلانا شروع تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے پاس یہ چیز کی پاور نہیں ہے انہوں نے یہ پاور سے ہمیں دیئے یہ پاور کو ہم سے نہیں رہ سکتے ہو تو لوکی بھی چلاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور وہ وڈی پاور بولتی ہے ہاں اور ان کو واقعی میں بہت سمجھدار ہو رہا ہو انہیں آخر کار رستہ ڈھون ڈھی لیا اور ثور اپنا ہمار ہوتا ہے اور اس کو چلتا ہے تاکہ وہ اس پیت کو توڑ سکے اس جول کو توڑ سکے لیکن جب ثور یہ سب کر رہا ہوتا ہے وہ جو اوپر بیٹھے شیڈوز پندر ہوتے ہیں بڑے بڑے گھوڑز وہ ثور کے مار ہوتے ہیں ثور بس جاؤب اس سے آگے جانے کی تمہاری حمد نہیں ہے اور تم یہاں تک بوجھ کے تمہاری ویسپیکٹ اور ہمارا ارنڈ کر لیا ہے یہ بات ہم کبھی نہیں بولیں تمہاری ویسپیکٹ میں بہت نوال کی ہے لیکن بیٹا اس سے آگے تمہیں ہم جانے نہیں دے سکتے ہیں تمہیں یہی پر رکنا ہوگا وہ لوگ یعنی ثور کو دھمکانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ثور کو پتا تھا کہ اب ان کی دھمکنوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب ثور کے بعد بہت زیادہ پاور ہے اور وہ ان کو ختم کر سکتا ہے ثور بولتا ہے کہ بس اب بہت دیر ہو چکی ہے اب تمہوں بھی جتنی عزت مجھے کرنے ہی بھی میں کر چکا ہوں تم لوگ نے ہمیں بعد بر بنایا اور بعد بر مارا تم لوگ گوڑز آف دا گوڑز کہتے ہو اپنے آپ کو تم لوگ ایک بچے ہو جو کہ پہلے غلط ہی کرتے ہو اور جب پکڑے جاتے ہو تو اس کے بعد معافی مانگتے ہو لیکن بس اب بہت ہوا اب تمہیں اور معافی نہیں ملے گی اب تمہارا آنکھ تمہارے پاس آ چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ثور جو ہے اس دوری کو توڑ دیتا ہے اور اس دوری کے توڑنے کے ساتھ ہی یگ رسلی کے اندر بھی بہت بڑا ہول ہو جاتا ہے جو کہ اپنے اندر ہر چیز کو لے جاتا ہے سارے قوٹس، سارے ایس گارڈین، وینہائن، ویل ہیلا وغیرہ ہر چیز کو اپنے اندر سک کر لیتا ہے اور بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے اندر چلے جاتا ہے وہ جو اوپر بیٹھا کرتے تھے شیڈوز کے اندر وہ سیلیسٹیل بیئنگز تھے جو کہ بہت سالوں سے زندہ تھے وہ اس اینرڈی کے اوپر زندہ رہتے تھے جو کہ نورس گارڈ کے جیون سے آتی تھی ہر ایک ریگنا روک کے سائیکل کے بعد ان کو اتنی انرڈی مل جاتی تھی کہ وہ اگلے ریگنا روک کے سائیکل تک زندہ رہ سکیں اس لئے وہ لوکی کے ذریعے بعد بار ریگنا روک کو لاتے تھے اور سب کچھ ختم کر دیتے تھے تاکہ ان کو وہ انرڈی مل سکے اور وہ زندہ رہ سکے لیکن ان کی نظر میں یہ گارڈز تھے یہ سے ایک کھیلونا تھے زندگی کا یہی حصول ہے کہ اگر تمہیں زینہ ہیں تو کسی میں کسی چیز کو ختم کرنا پڑے گا انہا وہ تمہیں کنسیوم کر لے گی اور یہی اس یونیورس کا سچ ہے کہ ہمیشہ 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 کنسیوم کر دی ہے اس طرح ہم اس الیسٹریل گارڈز پر بیٹھ کے ان نورس گارڈز کی انرڈیز کو یوز کر رہے تھے زندہ رہنے کے لئے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھور کے جتنے بھی ساتھی تھے تھور کے جتنے بھی نورس گارڈز تھے جو بھی تھور پر جنہی معاشر تک رہے ہیں اس ساتھ اس سپیک ملوک کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں تھور جو بیٹھ ختم ہو رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ اب میرے پاس جو نئی پاؤنڈ مجدم ہیں اس کے ذریعے میں نے اپنی ہر چیز کو جانا میں نے اپنی ہر چیز کو جانا اور اب مجھے ہر چیز پتا ہے مجھے اس چیز کا افسوس ہے جو میں نے اپنی آدمی کو دیئے میں نے اپنی زندگی کو دیئے تو اب ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں خود بھی اس لمر سے ملتا جا رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے جیسا جیسا میں آگے بڑھتے جا رہا ہوں انٹرنوٹیو کی طرف مجھے کچھ بھی نہیں دکھرا میرے پاس ایک ستارہ ہے جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے ایک برڈ ہے جو مجھے سائنس شو کر رہا ہے کچھ دیر کی بھی ہو سکتا ہے کہ میں ریسٹ کروں میں ایک دم خاموش پڑ جاؤں میرا دماغ بند ہی جائے اور میری سوچ بھی ختم ہو جائے مجھے اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور ایک غریری سانس لینی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ٹائم کے لیے اپنے آسے چلے جاؤں سو رائز یہاں پہ ختم ہوتی ہے ہماری تھوڑ ڈیسیسیبل یعنی تھوڑ ریگنا روک کی سٹوری یہ سٹوری کافی زیادہ بڑی تھی اور یہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں انہوں کو تھینکس کہنا چاہوں گا جنہوں نے یہ پوری کی پوری ویڈیو دیکھی بیٹھ کے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میں نے کوشش کری کہ اس کو جتنا زیادہ شورٹ کر سکتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کرنا میری لیے اس لیے ضروری تھا آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک کنٹینیوٹیو بنا رہا ہوں مارویل کامکس کی اپنے چینل مارویل کے اوپر یعنی میں پوری ٹائم لائن کے حساب سے آپ کو کامک بک سلین کروں گا جو کہ مارویل یونیورس کے اندر بھی ہوئے ہیں اور آخر میں ہم اس طرح سیکریٹ وارز کی طرف پہنچیں گے تو اس لیے یہ سٹوری لائن جو ہے اس ٹائم لائن کے اندر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھی کیونکہ سیول وار کا ایونٹ ہوگیا ہاؤز او ایونٹ ہوگیا اس میں ہمیں تھوڑ نظر نہیں آیا اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اتنے ٹائم سے یعنی چاٹھ پانس سال سے تھوڑ جو ہے اپنے پلینٹ کے چکر میں لگاوا تھا اس کے پلینٹ پہ ریگنو روک آئے وا تھا لیکن یہ ریگنو روک وہ ریگنو روک ہی تھا جو ہمیشہ آئے وا تھا اس بار تھوڑ کے پاس آڈین پاور آگئی اس کے پاس میجک آف دا روینز آگیا اس کی وجہ سے اس نے ہر چیز کو جانا اس کو باتا چلا کہ ان سارے گوڑڈز کو نورز گوڑڈز کو جو ہیں کچھ سیلیسٹیل بینگز مارتے رہتے ہیں ریگنو روک کے ذریعے اور دوبارہ پیدا کرتے ہیں ریگنو روک کی وجہ سے جو انیرجی پروڈیوس ہوتی ہے نورز گوڑڈ کی وہ اس کے پر فیڈ کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں لیکن تھوڑ کا بھی یہ بات پسا چل گئی تھی اس لیے تھوڑ نے ایک آخری بار اس ریگنو روک کو اپنے ہاتھوں سے لایا اور اس سیکل وہ ختم کر دیا اور ان کو بھی ساتھ میں مٹا دیا ہے جو کہ اوپر شیڈوز میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سٹوری کے اینڈ میں تھوڑ بھی مرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن وہ یہ بھی بول رہا تھا کہ میرے پاس اپنے نئی اوڈن پاور ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے کہاں لے جائے اب جو تھوڑ کا نیا سٹوری آر کہے گا وہ بہت زیادہ زبردست اور ایک نیا موڈ لے لے گا وہ سٹوری آر بہت زیادہ زبردست ہے اور اس کو بھی میں اپنے چینل پر ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سٹوری رین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کو بنانے میں میں نے بہت زیادہ محینت کری ہے اور بہت زیادہ کوشش کریے کہ میں آپ کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے چینل پر شیئر کیا ہے لیکن اتنے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھایا نہیں ہے تو میں نے پوری کوشش کری تھی کہ میں اس کو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے شیئر کر سکوں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری لائن اور یہ کامک بک سیریز کیسی لگی جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی کامک بک سیریز یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کر روڈ میں چینل پر تو اس کو نوٹ ایڈکیشن آپ کو فوراں سے مل جائے سو گائز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تیل دیند تینکیو سو مچ